موسیقی اور آپ خدا میں اور روح میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک خیال ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ ایک ایسا اگر ہم اس کو کہیں تو یہ ایک ایسا سیریز ہے آف میسیجز یہ کلام کی ایک ایسی سیریز ہے جس پہ ہم کافی ہفتے یا کافی دن سپینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میں خیال اور خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بوجھ میرا یہ ہے کہ اگر آپ روحانی طور پر بڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں خدا کے کلام کو درجہ دیتے ہیں اس کی اہمیت دیتے ہیں اور اس میں بڑھنے کی جستجو رکھتے ہیں تو پھر یہ لائن آف تھوٹ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے لئے مجھے یقین ہے کہ کافی بابرکت ہوگی ہم خدا کے کلام کے پڑھنے سے اس میسیج کو شروع کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ خدا نے مجھے کلام دیا ہے ہم آج بھی اسی طرح سے اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کر کے خدا کے کلام کو سیکھیں گے ہم جو ہمارا مرکزی حوالہ آج کے لئے ہے وہ ایک عام فہم حیط ہے جس کو ہم کافی دفعہ سن چکے اور پڑھ چکے ہیں اور اس پہ ہم کلام کو بھی کافی دفعہ سن چکے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں نئے نئے طریقوں سے کلام کو سکھاتا ہے آج ہم دو آیتیں شروع میں پڑھیں گے اور اس کومبینیشن سے ہم کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے پہلی آیت ہے فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پانچویں آیت میں یہ جب آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ اس کو ریکنائز کر لیں گے اور آپ کو یاد آ جائے گی یہ ہے فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی پانچویں آیت ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا صرف ایک آیت پڑھیں گے اور وہ یہ ہے کہ یحنہ کی انجیل اس کا چودوان باب اور اس کی آٹھویں آیت فلپس نے اس سے کہا آئے خداون باپ کو ہمیں دکھا ہمیں یہی کافی ہے یسوس نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہیں آمین ایک آیت ہماری یہ ہمیں کہتی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسو کا بھی تھا اگر میں اس کو سمپل انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروں تو میں یہ کہوں گا ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے جیسا مائنڈ سیٹ مسیح کا تھا ویسے ہی مائنڈ سیٹ ہمارا بھی ہونا چاہیے لیکن جو ہم نے دوسری آیت پڑھی اس دوسری آیت میں جو شاگرد ہے فلپس وہ اسے یہ درخواست کرتا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا ہمارے لیے یہی کافی ہے اور اس پہ رسپونس کیا آتا ہے تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو اور مین بات کیا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا تو میں اگر اس سے ایک چیز ڈرائیو کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جو باپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہی بیٹے کا بھی مائنڈ سیٹ ہے تو جو باپ جس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ باپ اور بیٹا ایک ہی ہے ہم جس چیز پہ ابھی گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ جب یسوس دنیا میں آیا اور جو میں آپ کو آپ کے اپنے سیکھنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ آپ اس کی پوری زندگی میں جتنے ایونٹس ہیں اس کی پیدائش کے اعلان سے اس خوشکبری سے جو مریم کو دی گئی سے اس کے دوبارہ آسمان پر اٹھائے جانے تک اس میں باپ اور بیٹے کے مائنڈ سیٹ کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اگر میں سمپل سمپل جو میجر ایونٹس ہیں یہ فرشتے کے مریم کے پاس آنے سے لے کر یسوس کے اپنے شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھائے جانے تک ان دونوں واقعات کے درمیان جتنے واقعات ہوئے وہ سب باپ اور بیٹے کے مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتے ہیں آپ اگر کلام کو سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں تو اب آپ ہر اس ایونٹ کو اٹھائیں اور اس کو انیلائز کریں میں آپ کے ساتھ دو یا تین اگزامپلز شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہر ایونٹ کو پک کر کے اس میں اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنا آ جائے پھر آپ جب بھی کلام کو پڑھیں یا جب بھی کسی واقعے کو پڑھیں تو اس کو اس کسوٹی پہ رکھیں اس کو اس پیرمیٹر پہ رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسو کا تھا تو آپ کو ہر ایونٹ میں دیکھیں ہر مثال ہر تمثیل جو بائبل میں موجود ہے جو انجیل میں موجود ہے اس کا ایک اپنا مرکزی تھیم تو ہے اور وہ ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں لیکن یہ سب تمثیلیں واقعات اس کے وعدے جو اس نے ہم سے کیے جو اس کے اپنے کام تھے اس میں اتنا کچھ شیکھنے کو ہے کہ اگر آپ اپنی روحانی بڑھوتی چاہتے ہیں تو یہ ایک اور اینگل ہے جن سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سارے واقعات کو انیلائز کریں میں نے جو ابھی تک بات کی ہے وہ کلیر ہے ہم ہر بائبل کے ایونٹ سے اپنے لئے یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں باپ اور بیٹے کا مزاج کیسا تھا لیکن اب ایکزامپل سے ڈسکرس کرتے ہیں تھا کہ بات تھوڑی سی آسان ہو ہم لازر کے واقعے کو جانتے ہیں وہ سٹوری آپ سب جانتے ہیں بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں اس میں میں ایک ایسپیکٹ صرف آپ کے ساتھ ڈسکرس کرتا ہوں جب ییسو لازر کے مرنے کے بعد اس جگہ پہنچا اور اب ییسو قبر کے سامنے کھڑا ہے جب ییسو قبر کے سامنے کھڑا ہے تو اس نے کیا کہا ییسو قبر کے سامنے کھڑا ہوا وہ رویا بھی پھر اس نے لوگوں سے کیا کہا اس نے ایک کام لوگوں سے کہا کہ کرو اس نے یہ کہا کہ قبر کے مو پہ سے پتھر کو ہٹاؤ یہ کام کیا ییسو خود کر سکتا تھا جب وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو مشکل کام کیا ہے یہ کہ پتھر کو ہٹاؤ یا یہ اے لازر تو باہرہ مشکل کام یہ ہے کہ اے لازر تو باہرہ لیکن اس نے پھر بھی ان لوگوں کو کہا اگر میں اس واقعے کو تھوڑا سا ڈرامٹائز کروں تو کتنا اچھا لگتا کہ اس پتھر کے وہاں رہتے ہی ییسو لازر کو آواز دیتا اور وہ خود اندر سے پتھر ہٹا کے باہر نکلتا تو کتنی ایک سنیمیٹک قسم کی انٹری ہوتی but this was not his mind set ایک خیال اور ہے میں اس کو لنک کرتا ہوں جب وہ خواتین جو ییسو کی قبر پہ جا رہی تھی ان کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ چلو ہم سب کچھ تو کر لیں گے لیکن قبر کا پتھر بہت بھاری ہے اس کو کیسے ہٹائیں گے اس میں ہم جس پیرمیٹر پہ اس کلام کو سیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ قبر کے پتھر کو ییسو نے نہیں ہٹایا اسی طرح سے وہ ہمارے دل کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا دستک دے گا لیکن کبھی وہ دروازے کو باہر سے نہیں کھولے گا دروازہ آپ نے ہی کھولنا ہے وہ وہاں پہ کھڑا رہے گا وہ وہاں پہ آپ کو یہ آواز دیتا رہے گا یا آپ کو یہ محسوس کرواتا رہے گا کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوں لیکن وہ دل کا دروازہ کھولنا کس نے ہے this is the mindset of jesus وہ ساری زندگی آپ کے دل کے دروازے پہ کھڑا رہے گا آپ کو اس چیز کا احساس دلاتا رہے گا آپ کے ارد گرد لوگ گواہیاں دیتے رہیں گے آپ کو خدا کا کلام سنایا جاتا رہے گا آپ اس کے گھر میں آتے رہیں گے آپ کی مسیبتیں پریشانیاں حل ہوتی رہیں گی آپ کے دل کی شاید برادے بھی پوری ہوتے رہیں لیکن دل کا دروازہ کس نے کھولنا ہے آپ نے اور میں نے وہ دروازہ خود کھولنا ہے اب اس میں میں ایک چیز ہے جو بہت ضروری میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ کبھی بھی دروازے کھول سکتا ہے دروازہ یا نہیں کھول سکتا اس نے کچھ لوگوں کے دل کا دروازہ زبردستی بھی کھولا ہے اس کی بیسٹ مثال ہمارے پاس نئے اہدنامے میں کونسی ہے سال کی جو پھر پولوز بن گیا ہمارے ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا کہ سادو سندر سنگھ سوامی پر مسی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ڈاکٹر پول ینگے چو کی گواہی سنے تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے بندے پر ظاہر کیا یہ میرا ماننا ہے کہ جب اس طرح سے یسو اپنے آپ کو کسی پر ظاہر کر لیتا ہے تو پھر تو اس کے پاس کوئی چانس نہیں رہتا کہ وہ کہیں اور چلا جائے لیکن ایسا ہونے سکتا کہ وہ اپنے درشن کسی کو دے دے اور وہ انسان پھر گناہ میں چلا جائے لیکن خدا نے ہمیں ایک فری ویل بکشی ہے اگر وہ ہم پر اپنے آپ کو ظاہر اس طرح کر دے جن خادموں کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیا وہ تو کہیں ببر بھی نہیں جا سکتے وہ ایسی چیز کو دیکھ چکے ہیں جس کے بعد کسی اور جگہ جانا possible ہی نہیں ہے لیکن ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں میں یہ چاہتا ہوں تو خود اس دروازے کو کھولے اندر آ کر برکت دینا میرا کام ہے لیکن میرا یہ مزاج ہے کہ میں دروازے کے باہر ہی کھڑا رہوں اور تو اپنی مرضی سے دروازے کو کھولے پھر میں تیرے دل میں آؤں اور تجھے وہ برکتیں دوں جو میں ہمیشہ سے تجھے دینا چاہتا ہوں یہ ایک 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 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پچھلے دنوں ہم نے خدا دوسری مثال آپ کے سامنے میں شیئر کروں ہم نے پچھلے دنوں خدا کے کلام کو سیکھا تھا پانچ روٹیوں اور دو مچھیوں کے حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو سیکھا آپ سیمیل نے وہ میسج فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے آپ کو خدا تو اس کو دوبارہ سنیے گا اس میں خاص پوائنٹ ہے جس پہ میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یسو نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم ہی انہیں اب ہم اس میں پھر یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یسو کا مزاج کس طرح سے کام کرتا ہے شاگردوں نے کیا کہا یہ اتنے اتنے لوگ ہیں اتنے اتنے دینار کی روٹی آئے گی تب ہی ان کا پیڑ بھرے گا تو یسو نے کیا کہا تمہارے پاس کیا ہے what do you have اب میں اس کو پھر اس ہی پیرمیٹر پہ رکھوں اور آپ سے ایک سوال پوچھوں اگر وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں یسو کے ہاتھ میں نہیں آتی تو کیا یسو وہ موجہ نہیں کر سکتا تھا کیا اس کو ان چیزوں کی ضرورت تھی لیکن پھر بھی اس نے ان سے کیا کہا جو تمہارے پاس ہے وہ تم لے کر آؤ برکت دینا this is for us to learn today ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میں نے پیشلی دہ بھی آپ سے پیشلے ہفتے بھی کلام میں کہا تھا اس کی quality اور اس کی quantity does not matter خوب برکت خدا سے حاصل کرتے ہیں سب کو بڑی برکت دیں آمین بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کی ایک حوالہ ہم اس کے ساتھ اور پڑھتے ہیں چودمہ باب اور اس کی ہم آٹھویں آیت پڑھیں گے ہم ایک آیت پڑھیں گے پیسز تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ہم وہ